آئیے اب ہم آپ کو کسر کو حل کرنا سکھاتے ہیں دیکھئے چالیس بٹا سو یعنی چالیس کو سو سے تقسیم کریں چالیس رقم چھوٹی ہے اور سو بڑی ہے ایک دفعہ بھی اگر آپ سو کا ٹیبل پڑھیں تو چالیس پر نہیں جاتا لہذا ہم پہلے کیا کریں گے ہم پہلے یہاں زیرو لگائیں گے اور اس کے بعد اشاریہ لگائیں گے اور اشاریہ لگاتے ہی ہم چالیس کے ساتھ ایک زیرو کا اضافہ کر دیں گے اب دیکھئے اب یہ آسانی سے تقسیم ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا سو ضرب چار برابر ہے چار سو اور پیچھے کچھ میں نہیں بچا یعنی یہ پورا پورا تقسیم ہو گیا تو جواب کیا آ گیا سفر اشاریہ چار یعنی جب آپ نے کسر کو حل کیا یا کسر کو اشاریہ میں تبدیل کیا تو چالیس بٹا سو کا جواب کیا آ گیا سفر اشاریہ چار اسی طریقے سے جب آپ ساٹھ بٹا سو کو حل کریں گے یا اسے اشاریہ میں تبدیل کریں گے تو جواب آ جائے گا سفر اشاریہ چھ اور اسی طریقے سے جب آپ پچاسی بٹا سو کو اس کسر کو حل کریں گے یعنی اشاریہ میں تبدیل کریں گے تو جواب آ جائے گا سفر اشاریہ آٹھ پانچ جی ہاں تو چلیے آپ باقی قصور کو خود حل کیجئے یعنی باقی قصور کو اشاریہ میں خود تبدیل کیجئے چلیے شروع کریں شاباش